موسیقی بسم اللہ والحمدللہ وصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد کہ سیدہ فاطمہ الزہراء علیہ السلام کی ولادت بیس جماد الثانی کو ہونے کا کوئی حوالہ مل سکتا ہے تو جاننا چاہیے کہ دکتور محمد عبدو یمانی جو سعودی عرب کے وزیر ثقافت تھے جن کا انتقال دو ہزار دس میں ہوا ان کی ایک تصنیف ہے انہا فاطمہ الزہراء اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء علیہ السلام کی ولادت بیس جماد الثانی کو ہوئی ہے چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر چودہ یعنی فورٹین پر آپ یہ ذکر کرتے ہیں اور خوشخبری بی بی فاطمہ کی ولادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحب زادی فی یوم الجمعہ جمعہ کے دن الموافق للعشرین من جماد الآخرة بیس جماد الثانی میں وقریش تبنی الكعبہ جبکہ قریش قبیلے کے لوگ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے وذالکہ قبل البعثت بخمس سنین اور وہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ سال پہلے اور دوسری ایک تصنیف ہے عقد اللول مقتطفات من سیرت الزہرائی فاطمہ تلبطول یہ تصنیف ہے السید العدیب محمد بن حسن بن علوی الحداد کی آپ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر نو پر دوسری فصل میں جو فاطمہ علیہ السلام کی ولادت اور نشأت کے متعلق ہے اس میں رقم طراز ہے ولدت سیدتنا فاطمہ علیہ السلام ہماری سردارنی فاطمہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی فی بلد اللہ الحرام اللہ کی حرمت والے شہر میں یعنی مکہ المکرمہ میں قبل البعثت بخمس اعوام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے وَكَانَ مِلَادُ هَذِهِ النَّبْتَةِ الطَّاهِرَةِ اور اس پاک پاودے کی ولادت لِعِشْرِينَ خَلَتْ مِن جُمَادَ الْآخِرَةِ بیس جماد الثانی کو ہوئی فَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأَزْهَرِ جُمْعَةِ رَوْشَنْ دِن مِنْ سَطَعَ وَجْهُهَا الْأَنْوَرِ آپ کا چہرے انور چمکہ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان یہی تاریخ مشہور ہے اور علماء عرب علماء ازھر اسی تاریخو ذکر کرتے ہوئے ہم ان کی مجالس میں سنے ہیں اور ایک تاریخی مسئلہ جس سے نہ کوئی عقیدہ کا تعلق ہے اور نہ کوئی فقہ کا تعلق ہے اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو جانا ہی کافی ہے جیسا کہ لیلت المعراج کے متعلق کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان وہ مشہور ہو گئی ہے تو اسی کو معتبر قرار دے دیا گیا ہے اسی طرح حضور پاک علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے متعلق بھی اختلاف موجود ہے لیکن کیونکہ بارہ ربیع الاول شہرت پا گئی ہے مسلمانوں کے درمیان تو اسی پر عمل جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ ان تواریخ سے کسی عقیدہ کا یا فقہی مسئلے کا کسی شرعی حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس کا مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو جانا یہی کافی ہے واللہ ورسولہ اعلم وآلہ موسیقی